بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں بہت ہی لچے دار فروزن پراتھا تیار کر رہی ہوں اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن کلک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا پراتھا ڈو بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی نیم گرم پانی چاہیے ایک کپ لیکن اس میں اتنا ہی ڈالیں گے جتنا ضرورت ہوگا شوگر چاہیے ون ٹیبل سپون دیسی گھی چاہیے ٹو ٹیبل سپون بیکنگ پاوڈر چاہیے ہافٹی سپون نمک ہسپے ضرورت اور سوژی چاہیے ون ٹیبل سپون آل پاپس فلور چاہیے فائی فنڈڈ گرام یعنی ٹو کپس اب آل پاپس فلور میں پہلے نمک ڈال دینا ہے بیکنگ پاوڈر شوگر سوژی دیسی گھی اب ان ساری چیزوں کو مکس کر لینے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جانے لگا کر ہاتھ کو ہلکا سا گھی لگا لینے اور اس ڈوکے اوپر اس طرح لگا دینے گھی لگانے کے بعد اسے کور کر دینے کلنگ ٹیل سے اور تھرٹی منٹ کے لیے رکھ دینے تھرٹی منٹ کے بعد اس ڈوکو دوبارہ سے پانچ منٹ کے لیے گون دیں گے پراتھا ڈوکو رکھے ہوئے تھرٹی منٹ گزر چکے دوبارہ سے گھی لگانے اور اسے دوبارہ سے اس طرح گون لینے اس طرح تھرٹی منٹ رکھنے کے بعد جب اسے دوبارہ گونتے ہیں تو یہ ڈوک بہت ہی سوفٹ اور بہت اچھی تیار ہو جاتی ہے کور کر کے اسے دوبارہ تھرٹی منٹ کے لیے رکھتے ہیں اسے اس لیے اس طرح کرتے ہیں کہ اس کے پیڑے بنانا اور اس کو بیلنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے ڈوکو رکھے ہوئے تھرٹی منٹ گزر چکے ہیں اب یہ پراتھا کے لیے بہت ہی چبردست تیار ہو چکے ہیں آل پر پس فلو ڈال لینے اس پر اور اس کو اس طرح رول کر لینے اب اس کی کٹنگ کر لینے پیڑوں کے لیے اب اس کی پیڑے بنا لینے اور ایک پیڑ میں رکھتے جائیں تقریبا سات پیڑے تیار ہوئے اب انہیں دوبارہ بیل لینے اب اسے بیل لینے اسے بیل لینے تقریبا 6 سے 7 انچ تک باقی کے پیڑوں کو بھی اتنا ہی بیل لینے اب اس کے اوپر اس طرح گھی لگا دینے اور اس طرح پھیلا دینے اور ہلکا سا اوپر آل پر پس فلو ڈال دینے اور اس کے اوپر یہ دوسری لیے رکھ دینے پراٹھے کی ابھی بسکی چوتی لیے اور یہ پراٹھوں کی پوری سات لیئرز میں نے کٹھی کر لیے اور اب اسے اس طرح بیل لینے اب انہیں اسے کافی بڑا بیل لیے اب کٹر سے اسے کٹ دینے بیل لیے موسیقی سات پیڑے تھے تو ان کے ساتھ ہی پراتے تیار ہوئے ہیں اب انہیں دوبارہ سے بیل لینا ہے اب اسے بیل لینا ہے ہلکا سا اس طرح all purpose floor ڈال دینا ہے اب اس پراتے کو تقریباً 7 سے 8 انچ تک میں نے بیل لیا ہے اسی طرح باقی پراتے کو بھی بیل لینا ہے اب یہ پلیٹ لے لینا ہے اور اس میں اس طرح بٹر پیپر رکھ دینا ہے اب بٹر پیپر کے اوپر اس طرح بیل آوہ پراتہ رکھ دینا ہے ملکو سٹے اور اس طرح پراتہ رکھ دینا ہے پراتھوں کو آپ نے سیم سائز میں بھیل لینا ہے اس طرح ٹھف ٹھی ٹھ� ٹھے ٹھے ابھی اس لائسٹ پراتھے پر بھی اس طرح بٹر پیپر رکھتے ہیں اب یہ سات پراتھے میں نے تیار کی ہیں اور اس طرح بٹر پیپر رکھتے جانے ہیں اور اب اسے فروزن کر دینا ہے یہ بالکل ریڈی ہیں آپ اسی طرح بنا کر فروزن کر دیں اور ویکنڈ پر نکالیں دیکھیں روز تو کوئی بھی نہیں کھاتا اتنے گیوالے پراتھے آپ اس طرح تیار کر کے رکھتے ہیں اور ویکنڈ پر نکالیں اور اسے فرائے کر لیں اب ان پراتھوں کو فریزر میں رکھتے ہیں تقریبا 30 سے 40 منٹ کے لیے تاکہ یہ سیٹ ہو جائیں اس کے بعد اسے فروزن بیگ میں ڈال دینا ہے اور فریز کر لینا ہے پراتھوں کو میں نے فروزن کر لیا ہے اور پراتھوں کو میں نے فروزن کر لیا ہے یہ دیکھیں اب اسے فرائے کر لیتے ہیں فلیم پر پین رکھنے اور اس پر اس طرح بلکل تھوڑا سا گھی لگا دینا ہے ہلکا سا گھی لگانے کے بعد اس میں اس طرح فروزن پراتھا رکھ دینا ہے اب اس کی سائٹ چینج کر دینا ہے اس طرح اس کی سائٹ کو چینج کر لینا ہے اور اس پر اس طرح گھی لگا لینا ہے گھی آپ اپنی حساب سے کم یا زیادہ لگا سکتے ہیں اب اس کی سائٹ کو اس طرح چینج کر دینا ہے اور فلیم کا بتا دوں کہ فلیم کو آپ نے آہستہ رکھنا ہے اس طرح دباتے جانا ہے اور پراتھے کو اس طرح گول گول گھوماتے جانا ہے اب اس کی اس طرح دوسری سائٹ پر ہلکا سا اب اس پراتھے کی دونوں سائٹیں پک چکی ہیں ایک پلیٹ میں پیپر رکھنے اور اس میں اس طرح پراتھا رکھ دینا ہے اور اسی طرح باقی کے بھی پراتھے بنا لینا ہے بہت علچہ دار اور کرسپی پراتھا فروزن پراتھا تیار ہے آپ کو جتنی ضرورت ہوں اتنے پراتھے نکالیں اور فرائے کر لیں باقی کے اسی طرح پیک کریں اور فروزن کر دیں آپ اسے اچار کے ساتھ چائے کے ساتھ آلو چنہ بھاجی کے ساتھ کھائیں آپ کو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگے گا اس پراتھے کا اپنا ہی ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ